نظم کے لئے دعوت دیتا ہوں محترم میاں اکرم صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کے حوالے سے ایک نظم ہمیں سنائیں محترم میاں اکرم صاحب تشریف لائے دیتا ہوں محترم میاں اکرم صاحب ملدہ الرحمن الرحیم دوستو میری نظم کا نوان ہے قرآن کی فریاد یہ جو ہم قرآن پاک کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں جو ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم زلت اور پستی کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ قرآن ہم سے کیا فریاد کرتا ہے حالانکہ یہ قرآن تو ہمیں خلیفہ بنانے کے لئے آیا تھا پوری روح زمین کی باکشاہ دینے آیا تھا لیکن ہم اسے لے کیا رہی ہیں یہی کہ ہمارا مقدمہ جیت جائے ہم امتعان میں کامیاب ہو جائے اس کو تویز بنا لیں تو اس طرح کے حالانکہ یہ تو سمندر ہے اس سے ہم نے ہی دو بندے پانی کی مانگے ہیں برنہ قرآن مجید تو دریا بکشنے کے لئے بھی تیار ہیں تو قرآن کیا فریاد کرتا ہے تاکو میں سجایا جاتا ہوں اونکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاوید بنایا جاتا ہوں دو دو کے پنایا جاتا ہوں جزدان و حریر و رشم کے اور پھون ستارے چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح سے تو تامینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اسی طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب کول و قسم کے لئے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں پڑھ کے سنایا جاتا ہوں نیکی کا بدی پہ گلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے ایک بار ہنسایا جاتا ہوں سو بار بولایا جاتا ہوں ایک بار ہنسایا جاتا ہوں سو بار بولایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ رازی گئے روکے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں ستر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اور کہا گیا تھا کہ یہ ملک کلمے کے بیس پہ بنا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ ہم سارے مسلمان ہیں لیکن پھر اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ یہاں قانون جو ہے وہ قرآن کا کیوں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی اس قرآن مجید کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں کہ قانون ہم پہ قرآن مجید کا ہونا چاہیے یہ آتے ہیں لو جی لائٹ چوری ہوتی ہے بجلی چوری ہوتی ہے تو قرآن کا قانون نافذ کر دو جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا تو دیکھو کہاں لائٹ چوری ہوگی اور اسی وقت مطی پوری ہو جائے گی لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی قانون پہ غیروں کے راضی ہے ستر سال سے انگریزوں کا یہ آ رہا ہے اس کا مطلب قصور ہمارا ہے یہ عقیدت کے دعوے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی گیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بستایا جاتا ہوں کس بزم میری دھوم نہیں کس ارسم میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں شکریہ جنا